ہم نے ایک لوگو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور اس کو بھی ہم لوگ اس کے پر ایڈٹ کر رہے ہیں ویڈا فریم ٹھیک ہے آہ سوری ویڈا شیپ ٹھیک ہے ہم نے وہی وہ باکس واری شیپ ٹھیک ہے اس سے اس ٹیکس کے اوپر لائے جہاں پہ ہم نے وہ لوگوں کا نام ریموو کرنا ٹھیک ہے اور ویڈا ایڈ اوہر دی کوڈ جو کہ کلر کا ہے پورا 3333 ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے وہ ٹیکسٹ ریموو کر دیا ہے ٹیکسٹ ریموو ہوا ہے تو اب ہم نے نئی جو ہماری بیکری کی آئٹیم ہے جو ہماری شاہ پہ اس کا نام رکھنا ہے مجھے توارا ایک منٹ ریپیٹ کر دیجئے کا نام شکر بائٹس ٹھیک ہے تو بیسیکلی ہم لوگ نے شوگر بائٹس نام رکھا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا اٹریکٹیو تھا بھی ہم لوگ صرف شوگر لے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور شوگر کے لیے اب ہم لوگ یہاں سے پونٹ سیلیکٹ کریں گے پہلے تم لوگ شوگر کا کلر کر لینا کہ جو ہمارا ڈیزائیڈ کر رہے ہیں وہ آج ہے چی 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 کو اٹھا 1 9 0 نہیں کوئی اور کوئی اور کوئی اور v9 0 ٹھیک ہے v9 0 نہیں یہ بھی نہیں تو f ftd اچھا سو جو کلر ہے وہ ہمارا ایکسیکٹ اپ ڈی ڈی بی نائن سی ٹھیک ہے اسی کے مطابق آگئے ہے جو ہم نے شگر کا ابھی ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہاں سے اس کے حساب سے تو ابھی ہم لوگ اس کو ذرا ایڈٹ کریں گے فل طریقے سے جو ہمیں لگے کہ ہاں اب صحیح ایڈو آرہا ہے پہلے تو ہم لوگ اس کا وہ باکس چھوٹا کہہ رہے ہیں اس کے پر ہم لوگ لوگ کے اوپر کوئی اچھا ساتھ پہلے تو فون ڈھولنے ٹھیک ہے جو آپ کو فون الیکنٹ لگے تھوڑا سا ٹھیک ہے دیکھیں جو لوگو ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں فونس بہت میٹر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک برینڈ کا لوگو آپ لوگ ہر دفعہ فون چینج نہیں کر سکتے تو سیلیکٹا فون جو آپ کو یاد رہے اور ہمیشہ آپ اسی کے ساتھ کنٹینیو بھی کر پائیں ہر جگہ پہ تو اچھا سبھر ایل گو ویڈس ٹھیک ہے شوگر اچھا آگے آپ نے کیا لکھوانا تھا اس کا اسے ہم لوگ تھوڑا سا اپروپریٹ کر لیں اسے میں سیونٹی فر شوگر بائٹس ٹھیک ہے بائٹس ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ شوگر بائٹس کے نیچے ہم لوگ بائٹس سے ایٹ کرتے ہیں بائٹس کے سپیلنگ بائٹس ٹھیک ہے شوگر بائٹس کو ہم لوگ اگر جسے چاہیں تو تھوڑا سا چھوٹا جیسے ایٹ ویسے کر سکتے ہیں یا ہم لوگ اسے تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پر کر کے اسی طرح یو لکھ سکتے ہیں جیسے وہاں پر دیکھا بات ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں اس کا فونٹ بھی چینج کرنا پریفر کروں گا ٹھیک ہے پریفرنس میں یہ ہی ہے کہ فونٹ کوئی میں اس کے اندر ایمی کو سمٹ ایویل گو ویڈا ڈیفرنٹ پونٹ ٹھیک ہے نہیں تھوڑا اسی ٹائپ کا فونٹ ہو لیکن ڈیفرنٹ ہو ہاں ہم لوگ اس کا چھوٹا اچھا تو میں اسے بھی اس کی اس کا سائز چھوٹا کہنا ٹھیک ہے تو یہ شگر بارٹس کا بھی ایک لوگو تیار ہوئے ہے بلکہ اس سے بھی ابھی تھوڑے سے چینجز کی ضرورت ہے اگر ہم لوگو کیسے اینی بڈی کین سجیس اینی تنگ تاکہ ہم لوگ اس حساب سے لوگو کو ایڈ کریں وہ زیادہ سیمپل ہو جائے گا لوگو میرے زین میں کچھ آ رہا ہے ہم لوگو کیسے شگر سینٹ چین میں ہم لوگو کیسے ہم لوگو کیسے تو اسے مطلب کہ تھوڑا ہوا لوگو کو ہے ہاں فر شور فر شور ایکسپیڈینسی ڈیٹ کیا ہے مجھے اپتائیے کا کائنٹ لی دوبارہ هاں آلتر سویت نیس 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 ہر ہر ٹھیک ہے آہ 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 اوہ بلکہ لوگو کیا مطلب کتے ہیں آئچہ آہ ہمارا ہو گیا پیل پرز لوگن ٹھیک ہے اب ہمیں اب دیکھیں اب ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں مینیج کرنی ہے اور اس حساب سے ہمیں لوگو بھی سیٹ کرنی ہے آئی ویڈ گو ویڈ آر سیمپل جیزائن ٹھیک ہے لوگو ریزائنگ بہت مشکل کام ہے آپ کو ایک ایک لوگو پر دو دو دن لگ جاتے ہمیشہ لوگو کے نیور بھی پرفیکٹ اور ایڈ دینڈ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہی پڑتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کنٹیو کر رہے ہیں اچھا اب اوکے سو آئی ایم چینجنگ ایچ ایڈ ایوی ٹھنگ دوبارہ سے ٹھیک ہے میں اسے ریموو کر رہا ہوں شگر کے ساتھ بائٹس لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سیم سائز میں سیم فون پہ ٹھیک ہے اس کے نیچے یہ داروں ٹھیک ہے اور میں شگر بائٹس کا فون چینج کر رہا ہوں شگر بائٹس کے لیے میں جو فونٹ یوز کرنے والا ہوں دیکھ بھی دیس ٹھیک ہے لوگن سلوگن کو ایک لائن میں لیا ہے یا دو لائنوں میں ہاں اب سلوگن کے لیے مجھے سیجیسٹنز چاہیے ہیں کہ لوگن ایک لائن میں ہو یا دو لائن میں ایک لائن میں بہت زیادہ بڑھا ہو جائے گا پھر ہمیں اسے چھوٹا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو I will give a dimension of 20 ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اب تھوڑا سا لوگن مجھے پسند آئے ہے I can go for this ٹھیک ہے تو کوئی اور سیجیسٹنز اس کے لیے یا this is good to go تھوڑا سا بول ڈش ہونا چاہیے تو اچھا وہ you can change colors anytime ٹھیک ہے یہ دکھیں جیسے اب دیکھیں you can see you see a different color ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ سب تو آپ لوگ اس color کے ساتھ جا سکتے ہیں یا any desired color جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کے پر یہ سوٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ دکھیں آپ لوگ کسی بھی color کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے can i save this مطلب کہ یہ logo ڈیزائننگ کا بھی میرے خواہد میں تقریبا اچھا logo ڈیزائننگ بیسیکلی i will never suggest you guys کہ آپ لوگ اس کے پر کریں always prefer some professional software like photoshop and off وغیرہ کیونکہ اس کے پر آپ کو کافی options available ہوتے ہیں ٹیکس کی rotations کے ٹیکس کو کسی بھی طرح edit کرنے کے اور وہ سب کچھ تو always prefer these type of softwares don't prefer application ہاں we have different types of applications as well جیسے Adobe Premiere آتا ہی یہاں پیا Adobe وغیرہ اور softwares available ہیں application available ہیں play store پہ لیکن for logo designing i will never choose this ٹھیک ہے لیکن ہاں اگر آپ کو ایک logo چاہیے اپنے facebook page کے لیے تو you can use these type of fab as well ٹھیک ہے تو اچھا ہاں اچھا سو اس کے اندر جو اس کے اندر جو پرو ورشن ہے نا ٹھیک ہے جو پرو ورشن ہے اس کے اوپر تو available ہے transparent کا option دیکھیں میں آپ کو بھی ایک منٹ شو بھی کرا رہتا ہوں وہ کیسے شو ہوگا ٹھیک ہے تو میرے خیار میں اگر کوئی transparent اسی سے save کرنا چاہا رہے تو ہی اور شیکن مطلب کے پرچیز دیس software ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ کے پاس نا یہ save as image کا option آتا ہے ٹھیک ہے save as میں آ رہا ہے نا second option تو اس کے اوپر نا آپ کے نیچے آ رہے transparent background ٹھیک ہے transparent background پہ جب آپ click کریں گے نا تو آپ کو وہ ایک جگہ ایک مطلب کے different type کے interface بھی لے جائے گا اور وہاں پہ آپ کو کہے گا کہ آپ software purchase کریں تو if you can purchase this software تو why not you can go for it as well ٹھیک ہے آپ transparent میں بھی download کر سکتے ہیں اور اگر اس کا دوسرا طریقہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو logo یہ بنا لیا میں نے اسے ٹھیک ہے میں اسے save کروں گا یہاں سے اس کی png جو فائل ہوگی نا جیسے بھی یہ جو save کر رہا ہوں نا میں یہاں پہ آپ دیکھئے گا save as کے اوپر آ رہا ہے نا png file suggested تو میں جب اسے png file میں save کروں گا نا تو یہ جب میں آگے جا کے اسے open کروں گا نا گوگل وہ sorry adopt photoshop پہ تو photoshop پہ نا یہ جو ہوگی نا ہر چیز ہر layer جیسے text لیدہ ہو جائے گا یہ لیدہ ہو جائے گا پیچھے والا background لیدہ ہو جائے گا تو پھر میں پیچھے والا background simply remove کر دوں گا اور سب کچھ یہ جو text ہوگا اور وہ صرف وہ رہ جائے گا red رہ جائے گی text رہ جائے گا ہمارا اور وہ پھر transparent لوگوں کے طور پر ہم لوگ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمیشہ یہ ہے ہم لوگ طریقہ کا نہیں photoshop شاید میں نہیں سکھاؤں گا in 10 days میں کیونکہ آپ لوگ کے لئے burden زیادہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں کچھ اس کے basic tools میں بتا سکتا ہوں لیکن وہی ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ آپ کو اس کے پر روی خواری کرنی ہوڑے گی آپ لوگ کو اپنے software's install کرنے پڑیں گے اپنے computers پہ اور وہ کافی heavy software's ہیں تو آپ کا computer ایک بہت زیادہ compatible ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر ملا آپ فرزے چیزیں آپ لوگ اس کے پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ابھی جو logo designing بھی ہوگی ہے ہمارے پاس اگر آپ لوگ ابھی بھی canva میں کوئی چیز آپ کو confuse کر رہی ہے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی you can ask me ابھی کیونکہ آج canva کی most probably last class ہے اور canva میں ابھی آپ کے باس دیکھیں thousands of designs پڑھے ہیں hundreds of options ہیں کہ آپ کس طرح کا design تیار کرنا چاہا رہے ہیں تو you can see over there کہ آپ لوگوں کے بعد کتنے options available ہیں canva پہ invitation card is a very simple designing وہ آپ کی وہ یا آپ نے ایک بیار گرونڈ سیلیکٹ ہے اس کے پر text add کرنا ہے وہ سیمپل ہے اور you will never use these type of just a canva پہ بھی آپ کو شور ہے نا آپ لوگ کبھی بھی اس طرح کے invitation cards use نہیں کرتے ہیں until unless آپ لوگوں کا کوئی بچے کی چھوٹے سے بچے کی ویرث ڈے ہو جو آپ لوگ official invitation card use کرتے ہیں وہ کافی different type کی ہوتے ہیں i can show you some designs جو میں نے design کی ہیں invitation card give me a while spirit میرا ایک ٹی وای جو جو اس پی فرم کی نامسی آئی چیار جیسے سی آئی چیز پر رہا موسیقی 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 کار ڈیزائن کیا تھا اپنے لیے ٹھیک ہے تو you can see this design ٹھیک ہے یہ میں نے ایک ویسٹنگ کارڈ خدبہ کو دوری ہے اسی کے انوا کے تھوڑی ڈیزائن کیا تھا ٹھیک ہے you can design visiting cards as well اس کے علاوہ میں اپنے دوستوں پر ایسے ویڈیوشل پر سکتا ہوں you can design a cv over there as well ٹھیک ہے یہ cv میں نے design کی کی تھی اس کے اوپر کیکہ کسی کیا لیکن مدب سیل you can design your cv's canva کے اوپر canva کے اوپر maximum لوگوں نے میرے خیال میں cv's design کی ہوں گی جو میری class fellows یا میری class fellows cv are simple وہی سب کچھ simple وہی tools use ہو رہے ہیں جو ہم لوگ ہر جگہ پہ use کریں میں پھر بھی آپ کو ایک دفعہ show کروا دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے just give me a while ہاں تو یہ دیکھیں یہ invitations جو ہیں مختلف قسم کے وہ میں نے یہ invitation ایک بنایا تھا ٹھیک ہے you can see this کہ ہم نے orphanage کئی ایک visit کی تھی جو انسانیت نے اور اس کا invitation کیسا بنایا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ مختلف جگہ میں نا مختلف جس طرح کے tools ہی ہوتے ہیں canva پہ سب کچھ میں نے یہ جتنے بھی designs آپ کو یہاں پہ show ہو رہے ہیں نا یہ canva پہ show ہو رہے ہیں اور یہ canva کے ہی designs ہیں invitation card میں نے اپنا background خود دیٹ کیا تھا ہر چیز اپنی خود دیٹ کیا تھا ٹیکس پہ اپنا خود دیٹ کیا تھا ملے بھی یہ سارا خود design میں نے خود کیا ہو گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ انویٹیشن کار ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائریکٹوریٹ رنانسمنٹس جو میں کرتا ہوتا ہوں در انسانیت کیا کہیں پہ بھی وہ بھی ہم لوگ اسی ہی پر بناتے ہیں ہم لوگ پکچرز ایڈ کرتے ہیں لوگوز ایڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پورا مطلب کہ ہم لوگ انفو گرافکس بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ you can see کہ میں نے یہاں پہ standees وغیرہ ہم لوگ اس کے پر design کر سکتے ہیں standees کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے اچھا standees basically جو آپ لوگوں کو accept جاتے ہیں تو جس کے پیچھے آپ کسی بھی جگہ میں آپ کو ایک مرتفعہ کھول کے دکھائی دیتا ہوں یارنیٹ پہ standees یہ ہوتی ہیں بسکلی جو infographics کہتے ہیں اسے graphic designing کی language میں اسے infographics کہتے ہیں یہ ہوتی ہے standees سہر آپ اکثر جگہوں میں جاتی ہو نا تو وہاں پہ جس کے پیچھے ایک stand لگا ہوتا ہے اور آگے پوسٹرز لگے یہ ہوتی ہیں standees ٹھیک ہے اور انہیں گرافکس کی زبان میں انفو گرافکس کہتے ہیں تو آپ جب انفو گرافکس پہ آئیں گے تو آپ کو انفو گرافکس کا option بھی available ہوگا اس کے علاوہ you can see this design as well یہ دیکھیں یہ ایک animated poster ہے ٹھیک ہے جو انیمیشن سے میں نے تیار کیا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اچھا اب اب جو ایک چیز رہ گئی ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ i think so its very simple on this software as well ٹھیک ہے ویڈیو آپ لوگ صرف مدب ایزا template add کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کے through کوئی مدب بہت زیادہ ایڈیٹنگ اس کے اندر option available نہیں ہے لیکن جیسے اب میں یہاں پہ انسٹاگرام سٹوری پہ میں سمجھ لیں ایک ویڈیو لگانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور its can be any type of ویڈیو ٹھیک ہے میں یہاں پہ سیمپل سا select کرتا ہوں جیسے کہ happy birthday ویڈیو لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے جیس پوز کہ میں یہ select کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ منزل design کی ہے ٹھیک ہے اس کے پر میں دیکھتا ہوں happy birthday ٹھیک ہے اور اس کے نیچے i can add anything جو مجھے چاہیے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس مختلف ویڈیوز بھی available ہوں گی آپ کو ایک ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو ایڈ کرنے کے لئے وہی gallery وارا option اب میرے پاس available ہے یا نہیں مجھے نہیں بتا ہاں یہ دیکھیں ویڈیوز separately show ہرہی ہیں تو میں کوئی viva کی ویڈیو اگر میں پاس پڑھی ہوئی ہے تو میں i will go with this ٹھیک ہے میں اس ویڈیو ہاں اچھا اب دیکھیں جو میری ویڈیو ہے وہ different type کی ہے ٹھیک ہے it's about nature تو میں اس کے پر وہ details ڈال سکتا ہوں جو بھی ہیں جیسے کہ میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ یہ کونسا علاقہ تھا بابو سے top ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر آگے detailing's ایٹ کر سکتا ہوں اچھا جو ویڈیو پہ option ہے نا ویڈیو پہ آپ کو sound کے لیے جب sound کے ساتھ play کرنا ہوتا ہے نا تو آپ لوگوں کے لیے make sure that think ہے آپ لوگوں کے پاس sound open کرنے ہیں آپ نے اس کا جب اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ویڈیو کا play کا option اوپر option آ رہے ہیں اور یہ can you listen the voice آپ لوگوں کا آواز آ رہے ہیں ہاں یہ آواز جی ہے نا ویڈیو کی original آواز ہے اچھا so guys یہ مجھے رگتا ہے یہ آپ کو یہ ہاں تو یہ ویڈیو کی آواز اس نے نہیں آرہی کہ آپ لوگ call پہ ہیں میرے ساتھ تو صرف call کی آواز میں میری آواز direct آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ ویڈیو ایڈ ڈیو اور ویڈیو کا اپنا sound بھی original ہے تو you just have to save it اور save کرنے بعد آپ لوگ اسے کہیں پہ بھی share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو ایڈ کر کے یہ ویڈیو ایڈ اوپر نظر آ رہا ہے یہ جو ویڈیو والا سائن ہوتا ہے یہ سب سے اوپر left side پہ ہاں اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو فارمٹ میں لے جائے گا یہ دیکھیں اب یہ play اور یہ پہلے play ہو رہی تھی لیکن اس کا sound نہیں تھا تو یہاں پہ sound آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے you just have to open the sound of the video اور اس کے بعد یہاں پہ مختلف قسم کے جیسے آپ کا text جانا وہ کیسے آئے text کی rise آئے text کیسے آئے آپ کہہ ٹھو تو وہ آپ اپنی مرضی سے text کا design change کر سکتے ہیں جیسے یہ block تھا وہ block میں آیا ہے pen پہ آیا ہے slide پہ آیا ہے تو یہ آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ کا ابھی میرے خیال میں تک complete ہو گیا اس کے ساتھ anything you want to ask ابھی مجھ سے پوچھ لیں ہاں cv کا تو بیسیکلی جو میں نے cv design کی تھا سیمپل ایک میں نے یہاں سے template اٹھایا تھا یہاں پہ thousands of template پڑھے میں cv کے ٹھیک ہے اور اس کے پر سارا data جو میرا تھا education objectives contact me details وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں نے سب کچھ اس کے پر add کر دیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جو professional cvs بنتی ہیں ان کے ہم لوگ charges بھی رہتے ہیں جیسے مجھے کوئی project آئے گا کسی بھی freelancing website پر وہ مجھے کہے گا کہ مجھے cv بنا دو professional تو میں i will definitely charge اس کو کہ کتنی کی میں بنوانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ مجھے بتا دے کہ میں اتنا میرا budget تو اگر اس میں feasible لگا تو میں بنا دوں گا میں reject کر سکتا ہوں وہ proposal تو مطلب کہ you can earn a handsome amount of pocket money from it ٹھیک ہے آپ لوگ اس سے balance کر سکتا کافی چیز ہوں گا اچھا سو میں cv کے اوپر تھا تو آپ لوگ cv card design cv کو select کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے cv کا option آئے گا کریکلوں میں جاتا ہے ہاں ریزیومے کے نام سے آئے گا ہاں ریزیومے کے نام سے آئے گا یہ ٹھیک ہے تو ریزیومے میں آکے آپ کو یہاں پہ see all کر کے آپ لوگ دیکھنے ہیں یہاں پہ different designs available ہیں ٹھیک ہے آپ جو اپنی مرضی سے اچھا ان میں کچھ professional ہوتی ہیں کچھ نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ جس کے پر red and black ہے نا یہ والا جو سب سے اوپر ہے left side پہ تو وہ آپ کا professional cv کے format میں آتا ہے اس کے علاوے یہ آپ کا professional cv white والا بالکل یہ آپ کا professional cv کے format میں کچھ آپ کے نہیں ہیں تو kindly use professional cv's guidelines اور آپ اپنی کمپنی کی guidelines کو فالو کریں جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو these are the cv's ان کو صرف ایڈ کریں ان کو اپنی desires کے ساتھ سے جیسے text ایڈ کرتے ہیں اور cv کے لئے میں ایک مشورہ دوں گا ہمیشہ cv کو ایڈ کرنے کے لئے لیپ ٹوپ use کریں کیونکہ text بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کو data ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کی غلطیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اگر آپ موبائل پہ کام کریں کیونکہ آپ کو text بہت چھوٹا نظر آ رہا ہوگا تو avoid using mobile while making your cv's تو it will help you guys ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہمانا times بھی آپ پہ رہا ہے تو اب آپ لوگ questions پہ آز رہے ہیں کیونکہ canva اس کے ساتھ ہم لوگ close کریں گے آج اب مجھے نا میں آپ کو اچھا ایک چیز ہے کہ جس کے اس طرح کے issues آ رہے ہیں وہ make sure کرے کہ وہ zoom میں meeting کے بعد کسی time مستر time ڈے لے اور وہ اپنی zoom پہ اپنی screen show کر دے تاکہ مجھے بتاؤ کہ یہ issues آ رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ screen جب تک میرے سامنے نہیں نا ہوگی تو میرے لئے issue رہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا اس کا issue کیسے sort out کر سکتا ہوں اس کے کیا reasons ہیں اس کے علاوہ make sure one thing more کہ ہم لوگ اس weekend پہ ہم لوگ poster making competition کروا رہے ہیں در انسانیت کے بھی حاف پہ ٹھیک ہے تو what you guys have to do is کہ آپ لوگ کو weekend پہ ایک poster design بنانا ہے اور اسے submit کرنے اور literally you guys will have سم مطلب کے good price جو بھی اچھا سب سے اچھا poster جو ہماری در انسانیت کے حرارکی select کرے گی اس کو ہم لوگ ایک اے پہ viva ویڈیو ڈانڈوڈر آپ لوگوں کو پتاؤ گا viva video ٹھیک ہے تو اے پہ سم مطلب کے لئے 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 پہ ویڈیو کی جو سب سے اچھا پوسٹر آئے گا ٹھیک ہے اور یہ میں نے پرچیز کیا یہ مجھے تقریباً ٹھیک ٹھیک ہنڈڈر روپیز میں پڑا تھا یہ سوفٹر تو آپ لوگ اس کو فی اف کسٹ لے سکتے ہیں سو میک شور کہ آپ لوگ پوسٹر کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ آپ کی جو نیکسٹ اسسائنمنٹ ہوگی وہ دیفنیٹلی پوسٹر کمپیٹیشن پہ ہوگی اور دین کل سے ہم لوگ انشاءالہ کل ہم لوگ پورا جو لیکچر ہوگا وہ قویق پہ فوکس کریں گے قویق اور سنیپ سیڈ کو کل ختم کر دیں گے ٹھیک ہم لوگ سنیپ سیڈ اور قویق کے اوپر کل فوکس کریں گے یہ سنیپ سیڈ کیا پکچر ایڈیٹنگ کل کریں گے اسے ایڈیٹ کیا سنیپ سیڈ اس کے مطلق ہوگا اور قویق جو ہے یہ سوفٹریئر دیکھیں سارے قویق کا اور سوفٹریئر یہ ہر ایک پاس انسٹال ہونا چاہیئے کل کیونکہ ہم لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کا پہلا لیکچر کریں گے ٹھیک ہوگے ہاں ہاں فور شور میں آ رات تک قویق کا اور ویڈیو ڈاونڈڈر کا میں کر دیں گا اچھا تو بیسیکلی ویڈیو کا میں آپ لوگ ایک فائدہ بھی تعدادت ہوں کہ ویڈیو جو سوفٹریئر ہے یو کین یوز مطلب کہ اس کے پر تقریباً ہر اوپشن اویلی پہل ہے اور یہ اگر آپ پر چیز کریں تو یہ بہت اچھا سوفٹریئر ہے اوپشیل ویڈیو میکنگ اور ایڈیٹنگ اور بہت ہلپ کرتے آپ کو ویڈیو میکنگ میں تو ویڈیو کو آپ لوگ ڈیفنیٹلی میں تو پریفر کروں گا کہ یہاں چھوٹا پروجیکٹ پروجیکٹ ہے تو میں ڈیفنیٹی بھی ما کو پریفر کروں گا تو this is the end of the class any questions on canva you can ask me ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کریں بھریشانی نہ اور میری بھی اگر کبھی ایسی ایشوز آرہ ہیں تو یعنی شو میرے تو کانفرنس کال کا ٹائم لے اور اس کے پر مجھے سکرین شو کر دیں تاکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر دوں so any questions regarding Canva so ڈھیک ہے مجھے لگتا ہے کسی کا کوئی question نہیں ہے تو we will end this lecture over there ڈھیک ہے اور thank you so much for joining ڈھیک ہے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتے لئے اللہ حافظ